موسیقی 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 کیونکہ اگر اندر اندر سٹی کے جاتا تو پھر یار یہ بڑی دور جگہ پڑ جاتی ہے اس طرح یہاں پہ پھر یہ فائدہ ہے کہ یہاں سے وہ ریسٹورنٹ قریب ہے تو وہاں سے پھر سیدھا شوروم نکل جاؤں گا اوہو یار سگنل کھل گیا نکل ہی نہیں رہو بھائی نکل جاؤ نا چلو میں تو خیر سائٹ سے نکالوں نا سگنل کھل گیا تو یار نکلو پھر کیا دیکھ رہے ہو باپ آگے یہ سامنے یار ریسٹورنٹ آ گیا میں ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں یہ جو اگلی بلڈنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بس چیک کرتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے ابھی بنانا شروع کیا ہے کہ ابھی کوئی نہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ان کا بریک فاسٹ چال رہا ہوتا ہے گاڑی کو ادھر لگا دوں خیر چھاؤں میں نہیں یار ادھر نہ ہی لگاؤں کیونکہ یہاں ویسے بھی لوگ چلتے ہیں پیدل چلو پھر ریورس کر کے یار ادھر روڈ بھی پارک کرنی پڑے گی تھوڑی دیر ہی لگے گی خیر ہے یار دھوپ میں ہی کھڑی رہے بس میں مسئلہ یار دھوپ میں کھڑی کرو گاڑی گرم بوت ہو جاتی ہے چلو بس ٹھیک ہے پھر یار ادھر ہی کھڑی رہے اب دیکھتا ہوں یار جا کے اندر پتہ نہیں اب انہوں نے بھی بنانا شروع کیا ہے کہ نہیں اچھا کوئی کباب بھی یار انہوں نے نیش بنانا شروع کر دی ہیں پہلے نہیں تھے یہ چلو خیر یہ پھر یار کسی دن ٹرائے کریں گے نام تو ویسے بڑا اچھا رکھا یار انہوں نے کباب کا چلو دیکھتا ہوں اگر یہ ہوئے تو یار یہ بھی لے لیتے ہیں شکر ہے یہ ڈیل مل گیا یار میں نے پھر یہی لے لی ہے کہ انہوں نے یار صبح کی ریڈی کیوی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو ابھی اوون میں گرم کر کے دے دیتا ہوں ایک کام کرتا ہوں ٹھہرو یار بیک سیٹ پہ نہ اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پڑے رہے پھر شوروم جا کے نکال لوں گا ایک منہ ٹھہرو چلو بس ٹھیک ہے یار ادھر سیٹ پہ پڑے رہے نا تو بس اب نکلتا ہوں سیدھا شوروم پھر جا کے ذرا صادق صاحب کو نہ یار سرپرائز دیتے ہیں ان کا بڑے خوش ہو جائیں گے آپ نے صرف یار ان کا ریاکشن چیک کرنا نکل جاتا ہوں یار گاڑی تو خیر کوئی نہیں آرہی ادھر سے ابھی یار جیمی سے بھی بات کرنی ہے کہ وہ شوروم آئے ذرا بائکس والا پورشن دیکھیں کیونکہ یار کافی سارے کسٹمرز ابھی نہ انٹرس لیتے ہیں ایسے بائکس میں لیکن وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں ہمارے شوروم پہ ایک بائک بھی نہیں ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار پھر اس طرح یہ تو غلطی کی ہے میں نے جیمی کو وہ بائکس والا پورشن دے دی ہے اب اس کا یار دوست آگیا ویسے بھی اب اس کے ساتھ وہ بیزی ہے چلو خیر آج بیٹھ کےنا میں سے یار سیریس بات کروں گا کہ اگر شپمنٹ منگانی ہے تو پھر یار آرڈر تو کریں نا کیونکہ دیکھو اب گاڑیوں کی شپمنٹ ساتھ آتی رہتی ہے پھر لوگ اس سے پسند کرتے رہتے ہیں لیکن بائک کی شپمنٹ ہمارے شوروم پہ صرف ابھی تک ایک آئی تھی وہ بھی وان ٹو فائف کی جس میں سے ایک وان ٹو فائف یار جمی نے اپنے لیے رکھ لیا تھا چلو خیر صاحب سے پہلے جا کے یار اپنے شوروم پہ کام شام دیکھتے ہیں ابھی ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے یار انہوں نے گاڑی واپس کرنی ہے وہ کیونکہ انہوں نے یار مجھ سے وہ رینج لیوی تھی کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے اپنی گاڑی کا نہ پتہ نہیں یار کوئی سرویسنگ کے لیے شاید کئی دیوی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ مجھے پھر گاڑی دیے دیں اچھا گاڑی کھڑی کریں ادھر ہی وہ مجھے کہہ رہے تھے اس دن بھی کہ میں نا پھر آپ کو شوروم پہ دے جاؤں گا آکے پھر ادھر ہی ہوں گے ٹھہرو یار چیک کرتا ہوں میرے خیال سے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا پھر صادق صاحب کے پاس ہوں گے ہاں گاڑی چیک کرو ذرا ایک منڈ یار نظر مار لوں ویسے ہاں کو سکریچ وگر آیا تو نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے لے کے گئے تھے نا یعنی ویسی وہ آپس لے آئے ہیں چلو صادق صاحب سے پوچھتا ہوں ہاں صادق صاحب بھی نہیں ہے ادھر صادق صاحب کدر گئے ہوئے ہیں ایک منٹ آفس میں چیک کرتا ہوں شاید آفس میں بیٹھے ہوں ارے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی جی ماکل میں ٹھیک آپ کا کیا حال ہے ہاں جی میں بھی ٹھیک جی میکل گاڑی میں لے آئے ہو چیک کریں جی جی میں نے دیکھ لیا ہے آپ کو پھر بھی میں ڈرپ کروں گھر نہیں نہیں ماکل بس میں چلتا ہوں میں نے اکھر میںENE وبر مگائی ہوئی ہے اچھا جی جی ماکل نہیں تو میں نے کہا میں آپ کو اتا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں نہیں ماکل بس ٹھیک ہے میں نے کوئر کام جانے تو وہ میرا دوست ہے میں نے اسے ملنے جا کے اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پھر چلیں بے شک آرام سے جی مایکل میں نے کہا آپ کو یہ گاڑی کی چابی دے دوں میں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلو خیر گاڑی دے دیئے یار ڈاکٹر صاحب نے ایک منٹ فرنٹ سے بھی چیک کر لوں ہاں ٹھیک ہے یار بس ٹھیک ہے یار جیسی لے کے گئے تھا نا یہ ویسی واپس لے آئے ہیں خیر میں نے تو یار ان کو بولا تھا کہ میں ڈراب کر رہا تھا ہوں لیکن چلو ٹھیک ہے یار اگر انہوں نے اوپر منگائی ہوئے تو اس پر چلے جائیں گے جا کے دیکھتے ہیں یار آقب کا کام کہاں تک پہنچا ہے اوہو یار یہ دیکھو نا ایک تو یہ شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے کل میں نے آپ کو بتانا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا ابھی اس کو بھی یار بندے کو کل کرتا ہوں وہ آ کے ادھر سے سائز لے کے جائے اور پھر نیا شیشہ بھی اب یار بنوانا پڑے گا ادھر کا کیونکہ کل نے یار کئی ہوا چلی یہ شام کو تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا تفان آ گیا تھا اس میں یار ایک تھوڑا شیشہ ٹوٹ گیا چلو خیر کوئی نہیں نیا لگوا لیں گے اچھا گاڑی کا کام کافی سارا ہو گیا ہے صادق صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں آپ جی جی سر میں ادھر آقب کے پاس آ گیا تھا اچھا 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 میں آپ کے لئے نے ذرا برگر لے کے آیا تھا آج کھائیں گے ابھی چلے سر کھا لوں گا ابھی تو اس میں ٹانگ میں بڑی درد ہے سر اچھا جی جی باتا نہیں کیا ہو گیا چلے خیر برگر میں کھاتا ہوں جی جی ٹھیک ہے آقب صحیح کام لگا ہے ہاں بھئی آقب کتنا کام ہو گیا ہے مائیکل بھائی چیک کریں نا بمپر شمپر ریڈی کر دی ہیں دعا یہ پلر تھوڑا سیٹ کر رہا ہوں اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حدق صاحب آئے پھر آپ چیک کر لیں نا وہ پھر تھڑا نہ ہو جائے جی جی صاحب چلے میں بھی آج آتا ہوں جی چلے آج ہیں آج ہیں پھر جی جی چلے اچھا وہ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب بھی جی جی وہ بلکل گاڑی دینے آئے تھے نا جی جی بلکل وہ آئے تھے میں نے ان کو دیکھا اس ٹائم آن جی وہ چلے گیا بس اب میں چلے پھر دری جا رہا ہوں آپ آج ہیں جی جی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے نا یار اندر سے سیٹ کورز بھی چینج کرنے ہیں کیونکہ وہ کہہ تھا کہ جن بندوں کے پاس تھی نا پہلے ابھی جو لے کے گئے ہوئے تھے تو انہیں نے یار اس کو بہت رف یوز کی اندر سے نا کچھ سیٹ کورز یار اس کے بلکل پھٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ چیک کریں نا صادق صاحب ششہ ٹوڑ گیا ہے آن جی سار پاس ٹوٹنا تھا اب ٹوڑ گیا اب پھر آپ آٹر کریں آن جی اب وہ تو کرنا ہی پڑے گا اچھا چلیں خیر اندر آئے نا آپ جی جی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ٹھیک میں ٹھہرو یار زرہ میں گاڑی سٹارٹ کر کے بھی چیک کر لوں خیر باڈی میں نے دیکھ لیا یار ڈاکٹر صاحب نے ویسے بیماری موری تو نہیں ہے گاڑی لیکن چیک کرنی چاہیے نا یار ایسے بھی خیر فرنٹ سے میں نے دیکھ لیا سائیڈز بھی یار بلکل ٹھیک ہیں سادک صاحب کی در چلے گئے ہیں چلو خیر پتہ نہیں کی در چلے گئے ہیں وہ آ جائیں گے میں در میں اس کو سٹارٹ شیٹ کر کے چیک کروں انجن میں تو کوئی کام تو نہیں نکال لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہو یہ دیکھو سوڑا سیکسل ریٹ کی ہے نا آگے ہوگی تھی بس چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خیال سے بیسٹ ہے فلیمز چیک کرو اس کی جو فلیمز ہیں نا ان کی ایک الگ ہی بات ہے ویسے خیر ٹھیک ہے سادک صاحب کی در چلے گئے ہیں یہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی آ رہے تھے چلو خیر آ جائیں گے یہ ان کا ویٹ کرتا ہوں خیر چیک کرو بھی نا مارے شو روم پر یہ تین گاڑیاں کھڑی ہیں یہ تین لوکل گاڑیاں صرف کیونکہ وہ لی تو سیل کرنے کے لیے نہیں جو رینج یہ تو آپ کو پتہ ہم نہیں رکھی ہوئے اپنے یوز کے لیے ابھی اور شپمنٹ منگانی ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہی نا ابھی آرڈر کرتے ہیں کندر چلے گئے تھے سادک صاحب آپ کوئی نہیں سر وہ ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے میں نے کہا ملا ہوں انہیں جا کے اچھا چلے گئے ہیں جی جی ان کی وہ ٹیکسی آ گئی ہے بس اچھا وہ کہہ رہا تھے اوبر منگائی بھی ہے نہیں نہیں سر پیلی ٹیکسی پر گئے ہیں اچھا بلکہ سر آپ کو میں نے بولا تھا وہ گاڑی بھی دیکھنی تھی اوہو سادک صاحب یاد ہی نہیں رائک تو مجھے بلکہ آپ چلے مجھے لوکیشن بھیجیں میں ابھی فرس ٹائم میں دیکھاتا ہوں جا کے اچھا سر آپ کو پتا ہے وہ ماجوب پان والا ہاں سادک صاحب کس کا نام لے رہے ہیں نہیں نہیں سر آپ کو نہیں پتا نہیں پتا چلے سر میں لوکیشن آپ کو سر نکلتا ہوں کہاں جی کر دیں کر دیں پتہ نہیں یار کون سا پان والا بھئی ہم پان کھاتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتا چلو خیر نکلتا ہوں یار جا کے دیکھ کیا ہوں نا کیونکہ سادک صاحب تو بڑی طریفیں کر رہے ہیں گاڑی بہت اچھی ہے یہ ہے وہ ہے چلو دیکھتا ہوں یار جا کے ابھی تک یار ایک تو انہوں نے مجھے لوکیشن شیئر نہیں کی اصل میں ان کو نے یار ابھی لوکیشن شیئر کرنی آتی نہیں تھی پہلے ابھی انہوں نے اپنے بیٹے سے سیکھی ہے تو بڑی مشکلوں سے یار سینڈ کر سکتے ہیں لوکیشن چلو خیر لوکیشن بیجے نا آگی ہے اچھا یار یہ اس سائیڈ پہ ہے چلو خیر یہاں سے یار قریب ہی اتنی دور نہیں ہے یہاں سے ہافیں ناری لگے گا یہ دیکھو یار ایک تو شوروم پہ یار اتنے کام خراب ہوئے ہیں یہ دیکھو اب یہ پلر بھی ٹوٹ گئے ایدر سے یہ نا یار کل ایک بندہ آیا ہے وہاں تھا آکیب کے پاس آئل چینج کرانے پتہ نہیں کیا ہوئے یار اس کو سمجھ نہیں آئی کیا چکر ہے واپسی پہ گاڑی نکالتے نکالتے اس نے ادھر آ کے ماری وہ تو خیر مجھے بول رہا تھا کہ میں آپ کو سارا کام کرا کے دیتا ہوں شوروم کا یہ وہ پھر میں نے کہا نہیں یار ایسے اچھی بات نہیں ہے ایسے یار لوگ بھی سنیں گے وہ بھی کہیں گے کتنا بڑا شوروم چلا رہا ہے اور اتنے سے کام کے لیے اس سے پیسے مانگ کے کام کر رہا ہے چلو خیر کوئی نہیں یار اب چھوٹے موٹے کام سازہ چلتے رہتے ہیں اب ایک تو یار آ کے نا اس وہ شیشے والے کو آرڈر کرتا ہوں تاکہ وہ نیا شیشہ تو یار آ کے بنائے نا کیونکہ اس طرح کسٹمر آتے جاتے ہیں پھر آپ کو بتا یار اچھا امپریشن نہیں پڑے گا ٹوٹاوہ شیشہ لگاوہ ہو تو چل ٹھیک ہے نا فیزی آج ہے پھر پاپا کی شوروم ہی چلتی ہیں ہا یار دیوی چل ٹھیک ہے چل آج ہے میں گاڑی نکال رہوں آچھا یار دیوی نکال لے اور بھئی بھائی لو کیا آل ہے آپ شب کا امید کرتا ہوں شارے ٹھیک ہوں گے چیک کرو یار فیزی کی گاڑی کھڑی ہے ایک تو فیزی کو دروازہ بان کرنا نہیں آتا گاڑی لے لیا لیکن گاڑی لینے کے نا یہ بھی لائک نہیں تھا اس کو شمج ہے نہیں ابھی گاڑی کی بلکل ابھی میں نے اس کے ساتھ یار شوبہ نظرہ انٹیئر کی شفائی کرائی ہے اتنی مٹی تھی انٹیئر کے اندر چیک کرو نا بھئی ہاں میں ایسے اپنی گاڑی پہ مٹی آنے بھی نہیں دیتے یہ چیک کرو کیا یہ میری اپنی یہ لیجینڈر ہے اور کیا یہ پاپاولی گاڑی یا آلٹو اتنی گنڈی ہوئی بھی تھی فیزی کی گاڑی اندر سے ابھی خیر ہم نے نا یار اس پہ دیکھو کوشمک بھی ماری ہے باڈی پہ کوشمک پولش ماری ہے اب شاہی چمک لیے گاڑی ابھی چیک کرنا یار فیزی کیسے پاگل ہو جائے گا دیکھنا ابھی دیکھنا میں فل ریش دوں گا یہ دیکھنا 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 ابھی کیسے آئے گا شبا بھی میں نے یہی کام کیا بڑا گھوشا جڑائش ہے ابھی دیکھنا کٹھر رہ گیا آیا نہیں ہے یار ابھی چک شبا تو اتنا یار اس نے مجھے ڈانٹا ہے اس طرح آرے یار جوی کیا کر رہے ہیں را کر یار دیکھا ہے دیکھا میں بھائی تھا جوی کیا کر رہا یار اچھا اچھا نہیں کر رہا یار پیچھے بیڑ یہ نراج ہوکے ہیں یار جبی تو نے مزاک بنایا یار نہیں کاری یہ یار میری را کر رہا ہے ایسے ارے کیوں ٹینشن لے رہا یار تو ویشی میں جب اس کو گرم کر رہا تھا ہاں گرم کر رہا تھا گرم کرتے کرتے تو اینجاری روڑ آ دی رہا یار ارے ارے نا ٹینشن لے یار تو کیوں ٹینشن لے تا ہے ایسے یار جبی تو ٹھیک ہے ہاں صبح بھی تو نے یہی کار کی ہے اب بھی یہی کار ہے تو میں ٹینشن لے لوں ہاں تیرے صحیح کار ہے بھائی اچھا اچھا بچ کر یار بچ کر زیادہ اوہر یاک نہ کار آگے شیاب اتنا ہاں اوہر یاک نہ کڑ بچے تجھے پتہ نہیں ہے ابھی گاڑی کے ایسے دو اینجار فارغ ہو جاتا ہے اچھا میکنک شاپ ٹھیک ہے بچے میکنک نہیں نا لیکن آپ سمجھتے تو ہے نا اچھا اچھا یار جتنا سمجھتا ہے مجھے پتہ ہے گاڑی شاپ کرنی تو تجھے آتی نہیں ہے ہاں جی بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ابو رہا بھائی یہ کار تھا کہ بیٹا اگر گاڑی کے ٹائر دونا تو میں آگے میں پھر گاڑی لے کے دوں گا اچھا یار بچ کرنا یار جوی چیک کر پیچھے درہا ہے فروٹ بڑا اچھا نظر آیا ہے اچھا اچھا دیکھ لے ٹھیک ہے ہاں چیک کرنا یار کوئی سیپ شے پکڑتے ہیں یار بڑی بھوگ بھی لگی ہوئی ہے اچھا اچھا دیکھ لیتے ہیں او یار در کوئی ہے ہی نہیں ہارن دے یار جوی ہاں ہاں میں دے رہا ہوں یار کوئی آئی نہیں رہے چیک کرنا ارے یار کوئی ہے ہی نہیں چل چھوڑ پھر یار نکل جا ہاں ہاں میں نکل رہا ہوں اچھا ہے تیرے ابو جو تجھے کہا ہے کہ بھئی گاڑی کا ٹائڈ ہونا شیکھ لوگے تو تمہیں پھر گاڑی دیں گے تو پھر کہتا مجھے اپنی گاڑی نے لے کی دی آپ مجھے شروع سٹیشن پر جاپ ڈلا آنے ہی 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 صحیح کہہ رہا ہوں نا ارے یار جوی تم کو صحیح بزاق بنا رہا ہے یار میرے ابو تج سے بڑے ہیں یار تب ہی سیخ تھوڑی کیسی بات کر رہا ہے ارے یار مزاق کروں تیرے شاٹ ہمیں مزاق نہیں ہے بٹاو پھر ارے دیدی یار جوی وزاق تو بہت ہے اچھے خیر اب بٹاو یار کش جگہ جانے ہیں یار جوی کس جگہ چلنا پہلے یار اسے پوچھتے ہیں جا کے وجہ شاپ ایک نہیں دیکھی آپ نے ہاں ہاں چل میں جا کے دیکھ لے ٹاؤنا یار کیونکہ وہ جو فرنی شاپ ہیں مجھے وہی جاڑہ اچھی لگ لی ہے نا ہاں ٹھیک ہے یار جوی چیک کر لے چلو خیر یار میری ان سے بات تو ہوگی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بس آپ گاڑی نیچے پارک کریں میں نیچے ہی آ رہا ہوں چیک کرتے ہیں میرے خیال سے یار یہی گاڑی لگ رہی ہے شاید ہاں پریمیو ہے یہ بھی بلیک کلر ہے چلو چیک کرتے ہیں ویسے گاڑی تو یار دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے لیکن جتنا صادق صاحب کہہ رہے تھے ایسی ہے ویسی ہے یعنی اس ٹائپ کی لگ رہی ہے مجھے خیر اب تو یار ایک نظر مارتے ہیں تو پتا چلے گا سہی بتا نہیں کونسی یہ 1.5 ہے کہ 1.8 ہے اوے یہ دیکھو یار اس کا فرنٹ دروازہ اور بیک دروازہ تو پینٹ ہوا ہوئے پورا ہاں یہ دیکھو ڈگی بلکل جینون ہے باقی رائٹ سائیڈ سہی بھی یار جینون نہیں ہے لیکن لیفت سائیڈ کے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ آپ کو چھوٹے ڈینٹ سے نظر آ رہے ہیں یہ میرے حال سے یار کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوئے ہیں یہ اس لیے آگیا اس پہ باقی انٹینر بھی ٹھیک ہے یار گاڑی کا اچھا فرنٹ سے بھی یار ویسے ہاں اچھی شیپ ہے اس گاڑی کی ویسے میرے حال سے یہ 1.5 ہی ہے چلو خیر یار اس بندے کا ویٹ کرتا ہوں اب وہ آئے تو پھر اسی سے یار ڈیٹیل لیں گے ساری پتا نہیں کدھر رہ گیا یار یہی تو نہیں ہے یار کہیں پتا کرتا ہوں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی آپ بائیکل ہیں جی جی بلکل بلکل اچھا جی صادق میں میرا کزن ہے تو اس کی طرف سے آئے ہیں نا جی جی بلکل بلکل میں گاڑی دیکھنے آئے ہوں اچھا چلے آپ گاڑی میں نظر مار لیں نا جی پھر جی جی میں دیکھ لیتا ہوں اچھا ہاں ویسے یار رائٹ سائیڈ بھی مجھے ٹھیک ہی لگ رہی ہے بلکل باقی گاڑی آپ چیک کارلے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی بلکل میں نے دیکھا ہے جنون ہے بلکل ہاں جی آپ دیکھیں بس ایک انہیں کبھی کام اس گاڑی میں نہیں ہے صحیح صحیح باقی چلا کے بھی دیکھ لیں بیشوں کے انٹیریئر شیریز سارا جی جی میں دیکھ رہا ہوں باڈی میں چیک کر رہا ہوں گاڑی کے پہلے ہاں جی چیک کریں میں بڑی اس کی اوپر نا پوٹین جی کیا کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں بڑی پولشی شالش میں میں نے کروائی گاڑی پہ اچھا اچھا صحیح کہہ رہے ہیں ہاں انٹیریئر تو یار ویسے ٹھیک لگ رہا ہے مجھے باقی چیک کریں ابھی نئی بیٹری میں نے دلوائی ہے اس میں بڑی اکمال آپ سٹارٹنگ ہو گی ہے ہاں جی آپ تو ہاف سیلف پہ سٹارٹ ہو رہی ہے جی جی میں نے آپ کو بتایا نا وہی تو اچھا ٹھہرے میں ذرا ایک منٹ سٹارٹ کیا ذرا انجن پہ بھی ایک نظر مار لوں ہاں جی جی بلکل آپ چیک کر لے چلو ذرا انجن پہ بھی یار ٹھوڑا کام چیک کریں کیا کیا اب اس نے بندے نے کام کرایا وے اچھا انجن کی کنڈیشن ویسے یار صاف ہی ہے یہ میرے خیال سے جب آپ گاڑی واش کراتی ہیں ساتھ ہی انجن بھی واش کراتی ہیں ہاں جی جی بلکل انجن گاڑی کا حصہ ہے تو یہ بھی تو واش کرانا ہی ہوتا ہے اچھا اچھا لیکن ایسے کراتے ہیں نہیں ہیں نا نہیں نہیں جی یہ کس کتاب میں لکھا ہوئے آپ مجھے دکھا دیں نہیں نہیں کسی بک میں تو نہیں لکھا ہوئے لیکن ویسی لوگ کہتے ہیں نا اوہ جی لوگوں کی باتوں پہ آپ نہ جائیں لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں میں اب آپ کو کیا کیا بتاؤں اچھا چھوڑیں چھوڑیں خیر جس کام کیلئے میں آیا ہوں میں ذرا وہ چیک کر لوں پہلے گاڑی جی جی آپ چیک کریں چیک کریں رام سے اچھا ہاں ویسے ایکسلریشن تو گاڑی کی ٹھیک ہے میں ذرا مین روڈ پہ لے کے جاتا ہوں نا ادھر چیک کروں گا سہی جی جی ٹھیک ہے آپ بے شک چیک کر لیں ساری گاڑی تسلیس ہے ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں اچھا انجن میں تو ایسے کوئی خاص کام اتنا نہیں ہونے والا اچھا کیا کام کرائے ہے اچھا کیا کام کرائے ہے جی میں نے ہاف کیا چیز اچھا 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 نہیں سہی ہے سہی ہے وہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں ساری گاڑی پوری ہاں ویسے گاڑی چلنے میں بھی گاڑی کا رسپانس اچھا ہے باقی کوئی آفر لگی آپ کو بھی تک دیکھا جی اس گاڑی کا جو مرڈل ہے یہ ہے دو ہزار تیرہ مرڈل اچھا تو یہ میرے جاننے والے انہوں نے خود ہی امپورٹ کی تھی بہت پہلے سے میں نے ان سے لے لی سہی سہی باقی جہاں تک بہت پیسوں کی تو جی میں اس گاڑی کی مانگ رہا ہوں پچیس لاکھ اچھا اچھا ہنجی بلکل کیونکہ ایک آفر مجھے آئی بھی ہے میں بس آپ کوئی ویٹ کر رہا تھا نہیں تو میں نے قاب کی دے دے نہیں تھی اس سے اوہ صحیح صحیح نہیں میں نے مجھے پتا نہیں تھا ویسے یوں صادق صاحب نے بتایا تھا پھر میں نے کہا چلے چیک تو کروں یہ گاڑی اتنی کون سی شیشہ پیس ہے جی جی آپ نے دیکھا ہے آپ کو کیسی لگی ہے گاڑی فارغ جی جی کیا کہہ رہے ہیں اوہ نہیں 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 میں وہ ایک اور میں بات سوچ رہا تھا وہ میرا اس لئے وہ مائن میں وہ چال رہا تھا اچھا اچھا نہیں نہیں گاڑی آپ کی میں کہتا ہوں بورٹ ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ہے بڑی اچھی ہے کمال گاڑی ہے اچھا پھر آپ کیا کہتے ہوئے ہیں آپ لیں گے اصل میں جی بات ایسے ابھی نہ پیسے نہیں لیا میں باقی گاڑی مجھے پسند آئی ہے چلیں پیسے بھی جو آپ نے بتائی ہے ٹھیک ہے مناسب ہیں میں آپ کو فائنل بتاتا ہوں پھر شان تک ٹھیک ہے ہاں جی چلیں ٹھیک ہے آپ کا کام ہے اپنا شوروم بھی ہے آپ کا تو ہاں جی بلکل بلکل اچھا جی چلیں ٹھیک ہے آپ رام سے چک کر کے گاڑی پھر ہی مجھے بتا دیجئے گا ہاں جی میں دیکھ لیتا ہوں کی فرنٹ پہ آپ نے محل سے لائٹس بھی چینج کی دی ہے لائٹس چینج تو نہیں کی میں نے تھوڑی صاف کرائی ہے اچھا ڈگی کے کنڈیشن بھی ٹھیک ہے بلکل ہاں جی ڈگی بلکل صاف ہے میں نے اسے نہیں صاف کرائی تھی جسے پھر واش کرائی ہے نا گاڑی صحیح صحیح ہاں دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں یار بس چک کر لے پورا مہینہ کر کے رکھ ٹھیک ہے نا مدہ چلائی تاکہ گاڑ کتنے ہیں کتنی سکیورٹی ہائی ہے کیونکہ سوچ رہا نا بندے تو گرانے ہیں بھائی ایسے تو ہم نے جان آنی ہے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ رہا ہے ہاں کتنے بندے ہیں ہاں دیکھ لے دیکھ لے دو بندے ہیں آچھا بس دو ہے دیکھ لے کہیں چھت چھت پر نہیں ہے کوئی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل میں گاڑی سیڈ پہ لگا کے نا بس کال کرتا ہوں پھر اسے بتا دوں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں یار میں اس کو ذرا کال کر کے بتا دوں ہاں اپنا گھوڑا بھی ہاتھ میں رکھ ہاتھ میں رکھ چالہو میں جا کے ذرا اس کو کال کر کے بتاؤں بھائی ہم سے گاڑی واپس لے کے آئیں گے ہیں ہم سے گاڑی جب میں ہمیں کال کروں میں کال کروں یار دیکھ لے تو ایک منٹ ٹھہر رہا ہے اسے سب سے پہلے ذرا نظارہ کر لوں اس نے دیکھے تو ہیں بندے ویسے پادہ نہیں دو ہے کہ یہ زیادہ بندی ہے یہ تو دو ہی کہہ رہے ہیں ہاں ایک تو بندہ آئی ہے سب نے کھڑا ہوئے ویسے اچھا چالو ٹھیک ہو گیا ایک ہی یہ کھڑا ہوئے اور ایک ادھر کھڑا ہوئے فلکل سیٹ ہو گیا چلو میں اسے کال کر کے بتاتا ہوں اور خود باگ جاتا ہوں اندر سے تو بھائی دیکھو بھائی ہم سے پگا لے گا بھائی بھائی تو آخری دینا ٹھیک گا بھائی تو دوسرے میں کھڑا ہو بچے تو بھی آشی گرو گے گاڑی کسے واپس لے کے آیا بھائی ہمارے بندوں سے بھائی جالتے نہیں ہیں ہم لوگ بندے کون ہے یہ اوہ اوہ اسے کھڑا ہو گیا آرے آرے یار اسے کھڑا ہو گیا ہے بھائی بھائی دیکھنا لے یار کہ یہ مجھے بھائی اتر جا وہ گیا یہ بھی چلا گیا چلو میں سب کھال کر کے بتاؤ دوسرے بندے کو اللہ جائے ہو چلو بھائی اندر تو میں نے سارا یار تیلی تیل کر دینا ہے ایدر ہماری گاڑی واپس لے کے آئیں گے ان کی حمت ہے بھائی ہم سے گاڑی واپس لائے ہیں کیا یہ گاڑی کیا یہ شوروم میں سب کچھ تباہ کر دوں گا آج ہمارے بڑے باس کا آرڈر ہے بس کوئی دیکھ نہ لیں ایدر مجھے کیونکہ بندے شن نے میں نے دیکھ لیے سارے کوئی بھی نہیں ہے ایدر میں ایدر تیل گھرا کے سارا جا رہا ہوں باقی ایک کیمرہ لگاوا تھا اس کو میں نے بڑی ٹیکنیک سے فارق کیا یہ لال گاڑی تو یار دیکھو ہے بڑی کوئی میں کی گاڑی لگ رہی ہے یہ بھائی مجھے اس کو تو بھائی اڑانا ہی اڑانا ہے اگر وہ گاڑی بھی نظر آ جائیں بھائی اس گاڑی کو بھی میں اڑا دوں آج دری ہم سے پنگا لیے بھائی یہ دیکھو ہم اب کرتے کیا ان کے ساتھ بلکہ ٹھہرو نا یار یہ سوفے والی جگہ پر ادھر بھی ادھر آگی رہو بھائی کچھ فریچر بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں بھائی ٹھہرو ہاں اسے کہتو گاڑی لے کے آئے دا نہ کہ فریچر بھی ساتھ ہی لے کے جائے اب بھائی ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اب پورے شوروں میں آگی آگ ہوگی ہا 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 یہ ابھی دیکھو تم بھائی کیا تباہی مچتی ہے ادھر چلو خیر میں نکنوں نا یار گاڑی پیچھے کھڑی ہے وہ اتظار کر رہا ہے میری میں نکنوں بھائی کوئی پکڑی نہ لیں یار ادھر سے آپ بھائی یہ پچتائیں گے کہ ہم گاڑی کیوں لے کے آئے ہیں ارے یہ کدھر آگیا یار بھائی اوہ یار خالت آگیا ٹھہر جو بلکہ یہاں سے بھائیر سے جانا تھا یار یہ میں نے دیکھا ہی نہیں ارے میں جلدی نکنوں یار بھائی ادھر سے کوئی دیکھیں نہ لینا بجھے ہاں آگے سے جاتا ہوں ٹھہر او یار گاڑی کھڑی ہے ہماری در نیچے والی سائیڈ پہ بھائی اب دیکھو کیا سی تباہی ہوئی ہے ٹھہر گاڑی تو یار میں نے دیکھی ہے جتنا صادق صاحب کہہ رہے تھے اس طرح کی تو گاڑی یہ کیا ہوئے گاڑز کو اوہ بھائی خیر ہو اوہ بھائی یہ کیا ہوگیا یار خون بھی لگا وینے کے ساتھ اوہ بھائی بھائی خیریت ہے یار کیا ہوگیا دیکھنا پڑے گا واجید واجید اوہ یہ کیا ہوگیا یار اندر جا کے دیکھتا ہوں ٹھہر ہو یار کیا ہوگیا یار اس کے ساتھ میرے شعال سے اس کو ہیٹ سٹروک ہوگیا شاید اوہ بھائی یہ کیا ہوگیا اوہ یہ کیا ہوگیا اوہ دیکھو یار رینج کی کی آلت ہوگی اوپر دیکھو یار آگی آگ لگی ایدر تو اوہ بھائی یہ تو گاڑی پھڑ گی ہے یار او بھئی کوئی شوروم میں ہے بھی کہ نہیں کس کو پتا ہے کہ کیا ہوئے یار ٹھہرو میں ذرا سادق صاحب سے پوچھ کیا ہوں ذرا اندر جا کے او بھئی یہ سادق صاحب بچ تو گئی ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگیا یار جا کے دیکھ کیا ہوں اندر گاڑی کا تو ہال دیکھو یار کیا بن گیا سادق صاحب اوے یہ سور سادق اوے اوے اٹھ یہ سونے کی جگہ ہے شوروم تو سونے کیلئے آتا ہے اول 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 کون آگیا میں آئے ہوں میں تو جی پتہ ہے بھئر کیا ہوگیا مائی کوب سار کیا ہوگیا آپ کو ٹھیک تو ہے بھئر آ میرے پیچھے آ بھئی اس کو سونے کیلئے میں نے شوروم میں رکھا ہوئے یہ دیکھ یہ دیکھ کیا ہوگیا ارے یار جیمی کو بلاؤں ٹھہرو کیا ہوئے یار مجھے بھی بتاؤ ارے یار جیوی تیرے پاپا کی کال ہے کہہ رہے ہیں جلدی آ شوروم ہاں یار شوروم پہ ہی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا گاڑی دیل کٹوں آرے آرے یار جیوی وہ دیکھ گاڑی بار دی ہے آرے چھوڑا یار چھوڑا یار چھوڑا یار چھوڑا ہا کے دیکھنے پہلے پتہ نہیں کیا ہوگیا خیریت ہو او بھئی یہ کیا ہوگیا یار آگ ٹھو نہیں لگی کہیں جی جی پاپا کیا ہوگیا ہے نکل جائے ادر سے میری نظروں کے سامنے سے نکل پاپا کیا ہوگیا ہے سار باپ تو سمجھے میری نہیں نہیں تو سونے کے لئے آتا ہے میں نے سونے کے لئے رکھا ہوا ادھر پاپا کیا ہوئے مجھے تو بٹاہنے یار بتاتا ہوں جمی ٹھائر جاؤ نکل جائے ادھر سے پہلی فرصت میں میں تو یہ بول رہا ہوں اے ہو یار شکر کر صادق تیرے اوپر میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھ گیا بھائی نکل تو ادھر سے میری نظروں کے سامنے سے باہر شابش شابش جمی اس کو باہر نکال کیا یار پاپا ہو کیا گیا یار یہ سو رہا ہے اندر بیٹھ کی آفیس میں سے پتہ نہیں ہے باہر آگ لگ گئی ہے ہے پاپا اٹھنے لپڑ وائے یار یہ نکالیں پاپا انہیں شوروم شے باہر ایش بندے کو ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے شوروم پہ نکل میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں میری نظروں کے سامنے اب نہ آئی ہرے ہرے مائیکل سر کیا ہو گیا صادق صاحب بڑے ہیں آپ سے اے تو چپکار جا تجھے بھی باہر نکال دوں میں ادھر سے ہرے ہرے نہیں نہیں سر سر ماف کر دیں سر ماف کر دیں تو نکل جا میرا میٹرنا شورٹ کار ٹھیک ہے ادھر سے جمی باہر چھوڑ کے آو یار اسے فیضی تم بھی جاؤ اس کو باہر چھوڑ کے آو ہرے نکل جانا یار ہوئے ڈیٹھنڈ سر فیضی تمیز سے باٹ کر یار تیرے سے بہت بڑے ہیں یار جمی تیرے پاپا لیاز نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں بھئی نکال کیا ہو یار اس کو باہر اچھا چھے پاپا میں کٹوں کسی کو کوئی ضرورت نہیں مجھے باہر نکالنے گا ٹھیک ہے لانت بیٹھتا ہوں میں اس شوروم پہ اور تجھ پہ لانت بیٹھتا ہوں اوے تو شکھ جانا تمیز سیکھ تمیز میرا آگے تو کام کر رہے ٹھیک ہے مالک نہ بان اوہ تمیز سیکھ تمیز گئی گھاس چرنے نکل نکل رہوں میں بھی اسے نہیں نکلوں گا میں تیری گھڑی کا نقصان کر کے جاؤں گا تو دیکھیں یہ یہ کھا یہ کھا یہ کھا شکر ہے یہ ہے باہر اتنا لاپروائے بھئی ٹانگ میں درد ہے تو بھئی سونے کے لیے میں نے تجھے رکھا ہے آفیس میں اچھا چھے پاپا چھوڑے نا آپ گشہ نہ کریں آشے ہاں جی مایکل سر صحیح کی ہے جو باہر نکال دی ہے لاپروائے بند ہے ہاں اب آکی بھئی ٹھیک ہے اب آپ ان کی شاہد پیاشیاں آجیں ارے نہیں جمی میں پہلے بھی یار یوں ہی کہا رہا تھا اچھا چھے تو چھوڑ دے یار ابھی میٹر شورٹ ہے آکیب میرا پہلے ٹھیک ہے یا نو یار تو بھی دو لاپس میرے سے سن لے گا جمی باہر جاؤ نا یار گاڑی میں نے روڑ پہ لگائی ہوئی ہے ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یار گاڑی کو تو اندر پارک کرو ہاں یار جمی بھی بھی گاڑی بھی اندر لگایا یار باہر تو نے لگا دی ہے ہاں اس کی گاڑی بھی یار اندر لے کے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا یار یہ کچھ سمجھ آنی رہی مجھے پاپا ہوا کیا ویشے کوئی پتہ نہیں یار مجھے تو لگ رہا ہے اسی نے کوئی یار ڈراما کیا یہ مجھے اس نے بھیجا ہے گاڑی دیکھنے کے لیے پیچھے سے اس نے کچھ کیا ہے ارے نہیں نہیں مایکل سر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایسا کچھ نہیں کیا اس نے تو چپ کر جا تجھے میں کتنی دفعہ بول چکا ہوں مو بند رہا نہیں نہیں مایکل سر میں تو چپ ہوں ویسی میں ایک بات کر رہا تھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو زیادہ بڑھ بڑھ نہ کر ٹھیک ہے اچھے چھے پاپا غشہ نہ کریں پلیش پاپا غشہ نہ کریں غشہ نہیں کر رہا یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوئے اور مجھے تو ہنڈر پرسنٹ اس بندے پر شک کا یار اسی نے کچھ کرایا ہے نہیں نہیں مایکل سر اس نے کچھ نہیں کیا بھئی میں تو جا رہا ہوں اس کے خلاف کمپلین لکھوانے ہاں نہیں نہیں مایکل سر ایسے نہ کریں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بتا رہا ہوں بھئی اس کے کام دیکھتو خود ٹھیک ہے مجھے بیچا ہے گاڑی دیکھنے پیچھے سے آفیس میں سو رہا ہے بیٹھ کے پیچھے یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی مایکل سر وہ ایسے ہیں کھلی اب یہ دیکھو اچھے پاپا کیوں گشہ کر رہا ہے اب جب ہو گیا پھر اب کرانا پڑا ایک اشارہ بھئی اب اس بندے کا یار نام نہیں لینا میرے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میکل بھئی ٹھیک ہے لیکن ویسی میں ایک بات کر رہا تھا کہ ان کی نا ٹانگ میں در تھا ایک کام کرو نا یار صادق تو نکل گیا یہ اس کی پوچھل ادھر ہی رہے گی اس پوچھل کو باہر نکالو یار جمی اور فیضی ایرے ایرے نہیں نہیں مییکل سار غصہ ہی کر گئے آپ یار تجھے میں سو دفعہ بول رہا ہوں جس بندے کے نام سے مجھے غصہ چاہ رہے تو کیوں بار بار نام لے رہے یار آکی بھئی نہ کریں نا اچھا اچھا پاپا چھوڑیں چھوڑیں آپ آفش میں جائیں نا جا رہا ہوں یار اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب میں کروں کیا اس ٹائم پاپا ریسٹ کریں نا ابھی آپ یار ریسٹ والے دن اب جمی چلے گئے یار شورم کا جو حال بن گئے دیکھ رہے ہو کیا حال ہو گیا پاپا نہ ٹینشن لے ٹھیک ہو جائے گا شارہ یار خاک ٹھیک ہو جائے گا رینج کی حالت دیکھ رہو کیا حالت بن گئی اس کی چلے پاپا پٹا ہم ضرور کر لیں گے اگر یہ ہوئے نا یہ شادک شاو جمی کیا کہہ رہو یار فضول بندے کا نام کیوں لے رہو میرے آگے نہیں دی پاپا میرے مطلب ہے اگر یہ بندہ ایش بندہ ہوا نا میں وہ کروں گا اس کی شاد بندے کا آپ حال دیکھنا میں کٹا کیا ہوں او تو یار بات کی بات ہے خیر ٹھیک ہے تم یار گاڑی دی اندر کرو نا میری گاڑی بھی راستے میں کھڑی ہے روڑ پہ ہی ہاں یار یہ بھی میری بھی ادھرکار یار اچھا اچھا نا ٹینشن لے ٹو ٹین دیفہ بول چکا ہے ہاں یار اس کی گاڑی بھی اندر کر یہ بھی دماغ کھا گیا ہے اچھا چھوڑ یار اب اتنی اب ہم دردیاں نا دکھا میں جا رہا ہوں یار اندر ہی یار کچھ سمجھ نہیں آری صحیح بات ہے اس ٹیم سر پھٹنے پہ آیا یہ بندہ کیا نکلا ہے یہ سادے کی ہے تو سامپ تھا ایک قسم کا میرے شوروم پہ رہا کے مجھے کٹ بھی گئے جاتے ہوئے بھئی اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آری یہ دیکھ رہے ہو آفیس بچا ہے اور ہماری ایک ورک شاپ بچی ہے پورے شوروم میں آگ لگی تھی بھئی پتہ تو میں کرا کے رہوں گا یہ کام کس کا ہے اور اگر تو آنا اس بندے کا بھئی یہ پھر سمجھے اس کی اب ینے چنے دن رہ گئے ہیں یہ زیادہ پھر جی نہیں سکتا